اور وہ آدمی جو ساری عمر اپنے باپ سے پیسے لیتا رہا ہے جس وقت اببو کا ہاتھ ایسے ہوگا نا میں زندہ نہیں بچوں گا کہ میرے سامنے میرے باپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد سے گیا تھا کراچی نوکری میں تھا تو ہم امی کے کمرے میں بیٹھے تھے وہ اپنے سامنے بیٹھی ہوئی تھیں تو میری ایک ہی بہن پاکستان میں ہے اس کے تینوں بچے بھی آئی ہوئے تھے وہ بھی آئی ہوئی تھی تو ادھر صوفہ رکھا تھا تو اس پہ میں بیٹھا تھا دو لوگوں کا صوفہ تھا ہے وہ تو والے صاحب برابر میں بیٹھے تھے تو سب لوگ باتیں کر رہے تھے تو میں نے کچھ دو چار پیسے نکال کر کے والے صاحب کو ویسے ہی پیش کر دیئے تو میں نے این اس موقع پر یہ کیا کہ جب میں سمجھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے سب اپنے اپنے گپ میں لگے ہوئے ہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کہ جلدی سے چھپا کے ابو کو مجھے نہیں پتا تھا کہ امی دیکھ رہی تو انہوں نے بڑے زور سے کہا دوبارہ دو جیسے وہ ذرا سختی سے بات کرتی ہیں مجھے یہ تو پتا چل گیا کہ انہوں نے دیکھ لیا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیوں کہہ رہی ہے دوبارہ دو ان کا نواسہ ساتھ بیٹھا تھا حمزہ جو ما شاء اللہ سوا چھے فٹ کا ہے اس وقت پونے چھے فٹ کا تھا تو مجھے تو انہوں نے بہت سختی سے کہا دوبارہ دو اور اپنے نواسے اس کا حمزہ دیکھو مامو نانا کو کیسے پیسے دے رہے ہیں تو میں نے جیب سے جو بھی پیسے نکالے یہاں رکھ کے والے صاحب کو ایسے یوں کر کے چھپا کے پیش کر دیے تو ابو نے اٹھا لیے تو دوبارہ جب امی نے کہا کہ دوبارہ دو حمزہ دیکھو مامو کیسے پیسے دے رہے ہیں نانا کو تو میں نے دوبارہ دے دی تو والدہ نے کہا کہ اب اسے بتاؤ کہ تم نے ایسے کیوں دیئے تو میں نے کہا دیکھو بھئی حمزہ میاں یہ میرے والے صاحب ہے میں ساری عمر ان کے ہاتھ سے پیسے لیتا رہاں اب میں نے یوں نکال کے پیسے دوں گا تو میرے والے صاحب کا ہاتھ یوں ہوگا اور وہ آدمی جو ساری عمر اپنے باپ سے پیسے لیتا رہا ہے جب میں نے کہا اپنے بھانجے سے میں نے کہا حمزہ میاں جس وقت ابو کا ہاتھ ایسے ہوگا نا تو میں تو مر جاؤں گا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے گا میں زندہ نہیں بچوں گا کہ میرے سامنے میرے باپ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے اس لیے بیٹا میں ایسے دیتا ہوں یہاں رکھ کے کہ والے صاحب یہاں سے اٹھا لیں انہیں میرے سامنے ہاتھ نہ پھیلا نہ پڑے جس طرح سے پرانے وقتوں میں بادشاہوں کو نظر اور نیاز دی جاتی تھا اور بادشاہ اگر قبول کر لے اٹھا لے تو وہ نیاز قبول ہو جاتی تھی جیسے آج بھی مزاروں پر ادھر ادھر پیروں کو ایسے کر کے نظر دی جاتی ہے پیر صاحب ہاتھ لگا دیتے ہیں یا کبھی کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں تو سمجھئے وہ نظر اور وہ نیاز قبول ہو گئی میں نے کہا بچے جس وقت میں یوں کر کے دوں گا اور ابو کا ہاتھ ایسے اٹھے گا میں تو مر جاؤں ہوں بیٹا کہ میرے باپ کا ہاتھ میرے سامنے پھیلا ہوا ہے تو اس لیے میں ایسے کر کے نظر پیش کرتا ہوں چھپا کے کہ کوئی دیکھ نہ لیں کہ باپ ہاتھ پھیلا رہا ہے نہیں 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 باپ نظر قبول کر رہا ہے اس نے ہاتھ لگا دیا تو قبول ہو گیا اب وہ حدیث مبارک کا مفہوم ذہن میں لائیں جب سرکار رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کا گریبان پکڑ کے کہا کہ تُو اور تیرے پاس جو کچھ ہے تیرے باپ کا لوگ بھاگتے ہیں میں آخری بات کروں لوگ بھاگتے ہیں وہ فلانے پیر صاحب سے دعا کرالیں ہیں جی وہ فلانے مزار پہ دعا کرلیں وہ پیر صاحب کا جھوٹا پانی پی لیں ہیں جی وہ پیر صاحب کی جھوٹیاں اٹھا لیں بخشے جائیں گے سواب ملے گا ارے یار دو عدد پیر تمہارے گھر میں بیٹھیں ایک عورت ایک مرد دو پیر تمہارے گھر میں بیٹھیں یار جا کے ان کی جھوٹیاں سیدھی کر ان کا جھوٹا پانی پی ان کے پیر دبا پیر صاحب کے بجائے باپ کو نظر اور نیاز پیش کر جا کے اببہ کے جھوٹے پالش کر ماں کی چپلے سیدھی کر کے رکھ دو پیر گھر میں بیٹھے ہیں ان کو چھوڑ کے اللہ کو ڈھونڈنے کہیں اور جاتے ہو شرم نہیں آتی موسیقی